مسلمان لڑکی کی عبرتناک کہانی ایک مسلمان لڑکی کے تعلقات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ تھے وہ اس ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر ایک بودھ کی پوجہ کیا کرتی پھر دیکھئے اس کا انجام کیا ہوا عبرتناک واقعہ جناحاں ایک بڑا گناہ ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی گیر مرد سے تعلق بناتی ہے تو یہ گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے لیکن اصل گناہ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم یہی ہے اور یہی معاملہ ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی لیکن اس بستی میں زیادہ تر غیر مسلم آبادی تھی وہ لڑکی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی اس کے گھر والے بہت شریف تھے اس کے والد ایک مسجد کے امام تھے وہ لڑکی اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کہتی کہ اسلام میں عورتوں پر بہت زیادہ سختی ہے آزادی نہیں ہے دیندار گھر میں پیدا ہوئی تو وہاں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا اس کی ماں بھی نیک اس کے والد صاحب بھی بہت نیک اس کے بہن بھائی بھی اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے لیکن وہ خود دین اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جگہ پر رہتی تھی وہاں پر تھی گیر مسلموں کی بھرمار ایک بار مدرسے کے راستے میں ایک لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اس کے والد کو یہ خبر نہیں تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ دین اسلام میں عورت کو ہر بات سے منع کیا جاتا ہے اور جو کی یہ اس کی خوشنصیبی تھی جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت نفرت اسلام کے لیے تھی ایک دن اسے ایک گیر مسلم لڑکے سے دوستی کرنے کا موقع مل گیا ہوا کچھ یوں امام صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے دینی علم سیکھا ہے میری بیٹیاں بھی عالی قسم کی دینی تعلیم حاصل کرے لیکن اس لڑکی نے اس بات کا غلط فائدہ اٹھایا جب گھر سے مدرسے کے لیے نکلی تو راستے میں اس کی دوستی ایک غیر مسلم لڑکے سے ملاقات ہو گئی جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا لیکن وہ لڑکی تو پہلے ہی تیار تھی کسی طرح اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے اس ہندو لڑکے نے جیسے ہی دوستی کے لیے کہا ویسے ہی اس لڑکی نے فوراں اس سے دوستی کر لی اب وہ گھر سے تو مدرسے کے لیے نکلتی لیکن اس غیر مسلم دوست کے پاس پہنچ جاتی وقت گزرتا گیا اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے لڑکے نے کہا تم تو مسلمان ہو پھر تم مجھ سے کیوں ملتی ہو جبکہ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بلکل الگ ہے اس لڑکی نے کہا میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی میں اپنے اببا کو دیکھتی ہوں کی ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو باہیا ہونا چاہیے حالانکہ وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف نہیں ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اچھی دینی تعلیم حاصل کرے لیکن میرا دل نہیں لگتا پتہ نہیں کیوں جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں بنا سکا یہ سنتے ہی اس لڑکے نے کہا تم کیا چاہتی ہو لڑکی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دوں لڑکے نے کہا اس پر تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے لڑکی نے کہا ان کو کون بتائے گا کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اب تو اس لڑکے کو موقع مل گیا کہ ایک مسلمان لڑکی یعنی ایک مسجد کے امام کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے اس کے لئے تو سونے پر سوہاگا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا مذہب بلکل چھوڑ دو اور اب کبھی بھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ہی اپنے خدا کی عبادت کرنا کیونکہ خدا ایک نہیں ہے اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں نوزوب اللہ اس لڑکی نے کہا تم صحیح کہتے ہو اس لڑکے نے کہا چلو میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں اس کے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا جس کو وہ اپنا خدا مانتا تھا بولا میں ان کو مانتا ہوں میں نے ان سے جو کچھ بھی مانگا ہے انہوں نے وہ مجھے دیا ہے میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور دیکھو جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی تو میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے تھے اب دیکھو ان کا کرشمہ تم میرے پاس آ گئی ہو بلکہ اب ہمارے مذہب میں بھی داخل ہونا چاہتی ہو اب وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے سامنے تو مسلمان بن کر رہتی لیکن مدر سے جانے کے بہانے اس لڑکے کے گھر چلی جاتی اور وہ لڑکا اسے اپنے مذہب کی نئی نئی باتیں سکھاتا لیکن وہ اپنے گھر والوں کو جھانسے دے رہی تھی کہ میں مدر سے جاتی ہوں اب اس نے اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا بند کر دیا گھر سے تو مدر سے کے لیے نکلتی لیکن اس لڑکے کے گھر پہنچ جاتی اور اس سے جناح کاری کرتی گرز وہ گناہوں کے دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی اسے یہ بھی خبر نہیں رہی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے بلکہ اپنے آپ کو ہی نہیں اپنی دنیا و آخرت کو بھی برباد کر رہی ہے وہ لڑکا اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہر طرح کی منمانی کرتا وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ روزانہ گناہیں کبیرہ کرتی اور اپنے گھر آ جاتی ایک بار اس کے والد کو شک ہوا تو کہا بیٹی تم اتنی دیر سے کیوں آتی ہو مجھے بتاؤ تم مدر سے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو کیونکہ تم تو بڑی پابندی کے ساتھ مدر سے جاتی ہو اور دیر سے واپس آتی ہو اس لڑکی نے کہا کیا تم سن کر برداشت کر سکتے ہو والد نے کہا ہاں کیوں نہیں لڑکی نے قرآن کھولے بغیر ایک لمبی صورت پڑھ کر اپنے والد کو سنا دی کہنے لگی آپ ہی بتاؤ میں آپ کو اتنی لمبی صورت سنا رہی ہوں تو اس کا مطلب پابندی سے جاتی ہوں اور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں والد بہت خوش ہوئے حیرانی کی بات یہ ہے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس لڑکی نے اتنی لمبی صور مبارک کو کیسے یاد کر لی وہاں لڑکا بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھا اس نے کہا تم تو روزانہ میرے پاس آتی ہو میرے ساتھ بھی رہتی ہو اور میرے ساتھ دیو کی پوجا بھی کرتی ہو لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی یاد کرنا ہے کیونکہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی نوزوب اللہ لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کرنا ہے کبھی تمہارے والد صاحب نے اگر تم پر شک کیا اور کبھی تم سے کہا کہ بتاؤ تم نے قرآن میں کیا سیکھا ہے تو تم قرآن کی سب سے لمبی صورت سنا دینا وہ سب خوش ہو جائیں گے یہی وجہ تھی وہ ذہین تھی اور اسے قرآن کی وین صورتیں یاد تھی وہ ان صورتوں کو سنا دیتی جو صرف اس کی زبان پر تھی دل میں نہیں یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر والوں کو تو چکمہ دے دیا یعنی ان کو دھوکہ دے کر ان کے دماغ کو تو گھما دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں گزرے ہوئے وقت کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سوچتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے والد صاحب کو بے وقوف بنا کر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شخت ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا ایک روز وہ گناہ کے دلدل میں گھری ہوئی تھی اور گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی بلکل برہانہ حالت میں تھی گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولتی تھی کہ میں قرآن سیکھتی ہوں لیکن اس لڑکے کے ساتھ پوجہ کرنے کے بعد گناہیں کبیرہ میں مبتلا تھی اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا ہے اس لیے انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے رخصتی پائے کیونکہ اب اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں برہانہ حالت میں بند کمرے کے اندر وہ دوست کے ساتھ موت کے موہ میں جا چکی تھی وہ گیر مسلم لڑکا اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا اس کو باہر بھی نہیں لا سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے ذکر کر سکتا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں اس کے دل میں آیا تو اس نے گھر کے سہن میں زمین خود اس لڑکی کو برہانہ حالت میں دبا دیا یہ کام کرنے کے بعد اس کے پسینوں پر پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے میں نے تو اس لڑکی کو نہیں مارا وہ اپنے گھر میں موہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا ادھر اس لڑکی کے گھر والے پریشان تھے کہ بیٹی تو روز گھر آ جاتی تھی بھلے ہی دیر سے آتی تھی لیکن آج کیوں نہیں آئی والد نے اس کی ماں کو اتمنان دل آیا دیکھو وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن ہیفز کر رہی ہوں اسی وجہ سے اس کو دیر ہو جاتی ہے اسی وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی لیکن ماں کا دل گھبرا رہا تھا ماں نے کہا نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ جاؤ اور مدر سے جا کر معلوم کرو کہ ہماری بیٹی اب تک گھر کیوں نہیں آئی لہٰذا والد صاحب آدھی رات کے وقت مدر سے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات کی تو پتا چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں امام صاحب نے کہا میری لڑکی کو کون پڑھاتا ہے مدر سے کے کسی استاد نے کہا کہ ایک آلیمہ ہے والد صاحب نے پوچھا کیا وہ آلیمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے وہ آلیمہ پردے میں امام صاحب کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا میری بیٹی اس طرح اس طرح کی ہے کیا آپ کے پاس وہ دیر تک قرآن پڑھتی ہے وہ آلیمہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی اس ہلیے کی لڑکی آتی تو تھی لیکن تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اب وہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے اب دن میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے نہیں معلوم یہ کہہ کر وہ آلیمہ اندر چلی گئی یہ سنتے ہی باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا سوچنے لگا کیا میری بیٹی مجھے دھوکہ دے رہی تھی لیکن اسے قرآن کیسے یاد تھا پھر وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا لیکن وہاں پر بھی ان کی بیٹی نہ ملی باپ نے دوسرے مدرسوں میں پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں تو رات ہونے سے پہلے چلی جاتی ہیں باپ نے پولیس کو اتلاع دی سپاہی اس لڑکی کو تلاش کرتے رہے اور تلاش کرتے کرتے گیر مسلموں کے محلے میں گئے اور تمام محلے میں بھی کھوچبین کی ان سے پوچھا ان سب نے کہا اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی وہ لڑکا بھی اسی محلے میں رہتا تھا اس کے گھر کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا جب سامنے سپاہیوں کو دیکھا تو بہت گھبرا گیا اور پسی نے چھوٹنے لگے سپاہیوں کو اس لڑکے پر شک ہو گیا انہوں نے اس لڑکی کے والد سے کہا آپ کی لڑکی کا ضرور اس لڑکے کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کہا ہے والد نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ گیر مسلم ہے اور میں مسلمان ہوں میری بیٹی بھی مسلمان ہے سپاہیوں نے کہا دیکھو یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہی ہے اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب سپاہی اس گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا اس لڑکے سے سپاہیوں نے پوچھا بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے اور تم نے اسے مار کر کہاں ڈالا ہے اسے لڑکے نے کہا میں نے اسے نہیں مارا وہ تو خود ہی مری ہے اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا لیکن سپاہیوں نے کہا اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں ہے اس لڑکے نے کہا وہ تو گھر کے سہن میں میں نے دفن کر دی ہے اسے ہی سنا اس کا صدمے کے مارے برا حال تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی ایک گیر مسلم کے ساتھ اس گھر میں جہاں پر جگہ جگہ پر بوتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی ایک بہت بڑا بوت ایک کمرے میں رکھا تھا سپاہیوں نے سہن کو خودوانا شروع کیا جب گڑھا خود گیا تو جو منجر سامنے آیا اسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس لڑکی کے جس پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے آجا مکمل طور پر گل کر سڑ چکے تھے اور اس کے جسم کو ایک بہت بڑے سامپ نے لپیٹ رکھا تھا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سامپ بار بار ڈنستا تھا ایک اور بچھو چلتا ہوا آیا وہ بھی اس کے جسم کو کٹنے لگا تو سب لوگ یہ منجر دیکھ رہے تھے اور اور یہ سب کچھ اس لڑکی پر جناہ کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا شریف مرد عورتیں تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے جبکہ وہ تو ایک ایسے دیندار گھر سے تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ گئے وہ جانتے تھے کہ اس جگہ سے اب نہیں نکل سکتی مجبور ہو کر اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا وہ سامپ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور مزید کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے اسی جگہ اسے دفن کر دیا گیا آج بھی اسے ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے بچا لو میں نے جھوٹ بولا اور میں نے اسلام کو بدنام کیا میں نے بہت بڑا گناہ کیا اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے کیونکہ اس کو اس نے نہیں مارا لیکن اسی نے بہکایا تھا اور وہ عذاب بہت خطرناک تھا جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے حیاء ایمان کی اہم شاک ہے اور یہی وہ حیاء ہے جو انسان کو گناہ سے بچا لیتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں فولو کریں سبسکرائب کریں